سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں پراز احمد اور میں ہوں ارمزائیم بلٹن کا آغاز کریں گے وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب سے عمران خان نے سعودی فیباربہ شاہ سلمان اور بلی احی شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقاتے کی وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جی ہاں سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا وزیراعظم نے وفت کے ہمرا عمرہ ادا کیا بیت اللہ کے اندر نوافل پڑھے مقبوضہ کشمیر اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی وزیراعظم عمران خان آج سعودی عرب سے امریکہ روانہ ہوں گے وزیراعظم ستائیس ستمبر کو جورنل اسیملی کے اجلاس سے خطاب کریں گے وزیراعظم عمران خان کی دو طرفہ اٹھارہ ملاقاتوں کا شیڈیول تیار کر لیا گیا ہے وزیراعظم دس سے زائد ممالک کے سربراہان سے ملاقات کریں گے عمران خان امریکہ میں وائل بینک کے صدر سے بھی ملیں گے مایکروسوفٹ کے سربراہ بلگیج سے بھی ملاقات پہ ہے اور اب نیپ کی کارروائی کا ذکر کر لیتے ہیں قومی اعتصاب بیورو کا مہمان بنتے ہی ایک اور سیاستدان کی طبیعت خراب ہو گئی گرفتاری کے بعد خرشید شاہ کو سینے میں تکلیف کے باعث اسپتال منتقل کر دیا گیا رات پولی کلینک میں ہی گزاری جیالے رہنما آیادت کے لیے پہنچے خرشید شاہ صحت کی خرابی کے باعث اس وقت پولی کلینک میں موجود ہے جبکہ نیپ نے انہیں شام سات بجے سکھر منتقل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے سما کے نمائندہ عثمان خان اس وقت پولی کلینک میں ہی موجود ہیں ان سے صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اسمان بتائیے گا خرشید شاہ کی اس وقت طبیعت کیسی ہے اور ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے آج جی بالکل پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ جو کہ گزشتہ روز پولی کلینک لائے گئے تھے وہ بھی یہاں پر ہی موجود ہیں اور ڈاکٹرز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم آئے گی تو ان کے بارے میں کوئی حتمی طور پر فیصلہ کرے گی کیونکہ خرشید شاہ کو دل کا مسئلہ بھی تھا ان کی سانس جو ہے وہ بھی اکھڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ شگر اور بلیڈ پریشر جو ہے اس میں بھی اتار چڑھا ہوا رہا تھا تو یہی اسی بنا پر جو ہے ان کو ہسپیٹر لائے گیا تھا اور ابھی ڈاکٹرز کی ٹیم کچھ دیر بعد یہاں پر آئے گی ان کا بقاعدہ طور پر تیبی معاینہ تفصیلی کیا جائے گا اور اس کے بعد حتمی طور پر فیصلہ کیا جائے گا کہ خرشید شاہ کو یہاں سے ڈسچارج کرنا ہے یا ان کو یہاں پر رکھنا ہے کیونکہ نیب کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج شام کو ان کو اسلام آباد سے جو ہے وہ سکھر منتقل کیا جانا ہے اور اگر ڈاکٹرز کی جانب سے اجازت مل جاتی ہے تو پہلے ان کو نیب راولپنڈی کے آفس لے جائے جائے گا جہاں پر وہ تمام کاغذی کاروائی جو ہے مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ان کو سکھر منتقل کیا جائے گا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جو مختلف ارکان ہیں جو خرشی شاہ کے چہنے والے ہیں وہ یہاں پر اسپتال میں آ رہے ہیں اور ان سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں جو خاص جو بڑے ارکان اسمبلی ہیں جو اہم شخصیات ہیں ان کو تو ملاقات کی اجازت دی جاری ہے لیکن باقی ارکان کو جو ہے باقی لوگوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اور اسی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اب ڈاکٹرز کی جانب سے ان کو اجازت دی تو یہاں سے ان کو منتقل کیا جائے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کو تقریباً دو بڑے قریب خرشی شاہ کے دانت میں بھی شدید تکلیف ہوئی تھی جس کا بعد رات کو ہی ڈاکٹرز ان کا معاینہ کیا تھا اور ان کو طبیعی امداد دی تھی لیکن اب ان کے جو بنیادی مسائل ہیں صحت کے جس میں بلیڈ پریچر ہے جو شگر لیول ہے اور ساتھی ساتھ جو دل کی دھڑکن تھا اس کا معاملہ جو ہے وہ اب ڈاکٹرز دیکھیں گے اور اس کے بعد حتمی طور پر کوئی رائے کی جائے گی اور فیصلہ کیا جائے گا کہ کب سکھر منتقل کرنا ہے بہت شکریہ اسمان خان اپ ڈیٹ کی آپ نے خوشی شاہ کی گرفتاری نے سیاسی درجہ حرارت میں پھر اضافہ کر دیا ارکان پارلیمنٹ اس نئی پیش رفت پر کیا کہتے ہیں اسلام آباد سے عادل تنولی کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں نیب کی ایک اور گرفتاری زرداری فریال کے بعد اب خرچی شاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ملکی سیاسی صورتحال پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے ان کا اگر خیال ہے کہ ہمارے لیڈران کو گرفتار کر کے شاید اپنی جو نالائی کی ہے وہ چھپا لیں گے ایسا نہیں ہوگا کچھ ہی دنوں میں وفاقی کبینہ کے بھی کافی لوگ اندر جانے والے ہیں نیب کا پھندہ اب ان کے اپنے گلے میں پڑھنے کا وقت آگئے تاریاں کسی مقصد کے لیے نہیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کا بھی اگر کو بندہ ہو اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا سیلیکٹڈ حکومت کی طرح سیلیکٹڈ انتصاب کریں گے انتقام لیں گے تو اس کے اثرات قومی سیاست پر ہی نہیں ادارے بھی کمزور ہوں گے سیاست اور کرپشن اب اکٹھی نہیں چل سکتی ہے بہت یہ غلط ان کا طریقے کار ہے اور اپنی چوری اور کرپشن یہ صرف اس لی بچانا جاتے کیونکہ ایوان کا حصہ اپوزیشن کی نظر میں یہ صرف سیلیکٹڈ اور ٹارگٹڈ احتساب ہے جس سے ادارے کمزور ہوں گے جبکہ حکومتی ارکان کہتے ہیں اب سیاست اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی کیمرامین محمد نواز کے ساتھ آدل تانولی سما پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد ہزار گز کا بنگلہ بیس کروڑ کا ایک کروڑ کا سویمنگ پول آٹھ لکجری گاڑیاں پچیس لاک کی بندوقیں چھے لاک کا توتہ ملیے کراچی میں کرپشن کے چھپے رستم سے کراچی کے باغات تو اجڑ گئے لیکن شہر قائد میں مشیر باغات لیاقت علی کے گھر میں کرپشن سے بہار آگئی نیب دنگ گھر سے لوٹا ہوا سمان اور خزانہ برامت کر لیا سوال آکھ مہانہ تنخواہ لینے والا بیز گریٹ کا افسر اربو پتی نکلا سابق ڈی جی پاکس اور میر کراچی کے حالیہ مشیر پر کرپشن کے گل کھلانے کا الزاب آئیکن ٹاور کیس میں کراچی سے گرفتار لیاقت قائم خانی کے علشان گھر پر نیب راول پنڈی کا چھاپا مرسیڈیز، لینڈ ٹروزرز، فورچونر اور آڈی سمیت آٹھ لگجری گاڑیاں برامت کروڑوں مالیت کی گاڑیوں کے نمبر بھی وی آئی پی بیشتر کا نمبر ایک جیسا ہے نیب نے بھاری مقدار میں سونا، کرنسی، جائدادوں کی فائلیں اور دو آہنی تجوریاں بھی تحویل میں لے لیں کراچی کے اجڑے پارکوں کے بیتاج بادشاہ کا اپنا گھر ہرا بھرا نکلا شہر کے مہنگے ترین علاقے میں ایک ہزار گز کا آلی شان بنگلا اور باہر پوری گلی میں نایاب پودے لیلہ ہا رہے تھے سویمنگ پول اور دیگر تائیشات سے آراستہ بنگلا سوال اٹھا رہا تھا کہ کی ایم سی کے چھاسی باغات کا بجٹ کہاں استعمائے ہو رہا تھا نیب نے گدشتہ رات گرفتار کیے گئے ملزم کو کراچی کی اتصاب عدالت میں پیش کیا سما کے سخت سوالات پر لیاقت علی قائم خانی جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے عدالت نے ملزم کو اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے لیاقت علی کا تین روزہ رہداری ریمانڈ منظور کر دیا قائد کے شہر میں باغات تو اجڑ گئے لیکن کراچی کی بھائی سرکار میں کرپشن کی باہر ہے آپ کو سناتے ہیں عجب کرپشن کی غزب تہانی یہ رداد ہے بیس میں گریٹ کے ایک ایسے آفیسر کی جس کی مہانہ تنخواہ سوال لاکھ روپے لیکن آساسوں کی ملکیت ہوش اڑا دینے والی ہے نیب نے سابق دی جی پاک اور میر کراچی کے حالیہ مشیر باغات لیاقت قائم خانی کے گھر پر چھاپا مارا تو مال و دولت کا امبار ملا گھر کے گیراج اور پارکنگ لوٹ میں مرسیڈیز، لانچ کروزر اور آڈی سمیت آٹھ لکجری گاڑیاں کھڑی تھی جن کی مالیت سات کروڑ سے زائد ہے لیاقت قائم خانی کے بیڈروم سے تقریباً دو کلو سے زائد سونے کے زیورات برامد ہوئے جن کی قیمت دیر کروڑ سے زائد ہے ڈیفنس، کلیفٹن اور پی ای سی ایچ ایس میں تیس سے زائد قیمتی جائدادوں کی فائلے بھی بھاپ گاہ سے ملی ہیں مہران ٹاؤن کراچی کے اٹھائیس پلوٹس کی فائلے بھی ان کی ملکیت میں شامل تھی اس کے علاوہ بھاری مالیت کے بیس سے زائد بینک چیکس نیشنل سیونگ سیٹیفیکیٹ کی رسیدیں لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور باغ ابن قاسم سمیت مختلف پارکوں کے ٹھیکوں کی دستاویزات بھی برامد ہوئی ہیں برامد شدہ سامان میں دو تیجوریاں بھی شامل ہیں جنہیں ابھی کھولا نہیں گیا جناب نیب حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ لیاقت قائم خانی نے تمام کے تمام اساسے کرپشن کے پیسے سے بنائے ہیں یعنی کہا جائے کہ کراچی کے بھائی لوگ تو بھائی ہیں ہی ان کے مشیر بھی بھائیوں سے کم نہیں میٹروپولٹن کرپوریشن اسلام آباد اور سی ڈی اے کی سرد جنگ میں آرزی سیز فائر ہو گیا زلی انتظامیہ کے مداخلت سے پانچ گھنٹے کی طویل بیٹھک کے بعد حالات معمول پر لانے کے لیے مذاکرات کامیاب ہو گئے عرم خان کی رپورٹ دیکھئے اپنے شہر کا کچرہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے اسلام آبادیوں کے شدید احتجاج پر زلی انتظامیہ جاگ گئی سیڈی اور ایم سی آئے والوں کی پانچ گھنٹے طویل بیٹھک لگوائی تنازہ حل چیف کمیشنر نے سماسے گفتگو میں شہریوں کی دھارس بندھا دی ہماری ٹیمز نے نیگوسیٹ کیا جو لوکل کانٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی لیبر کے ساتھ اور جو ان کی جنون ایشیوز ہیں زلی انتظامیہ نے ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ ایسا آخر کب تک چلے گا یہ انٹرم سلوشن ہے پرمننٹ سلوشن اسلامباد جیسے شہر میں ایک پراپر سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے سیڈیے کا اضافی چارج رکھنے والے چیف کمیشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈمپنگ سائٹس کا مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو گیا ہے جبکہ شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری سے سیڈیے پچیس کروڑ روپے تک کا بجٹ ایم سی آئی کے لیے خرچ کر سکتا ہے ارحم خان سما اسلامباد فیسکو میں بل ڈسٹریبیوٹر اور اسسٹن لائنمنٹ کی نوکری کے لیے بی اے ایم اے اور پی ایش ڈی کے طلبانے بھی درخواستیں جمع کرا دی ہیں بات کریں گے سما کی نمائندہ شاہین شہزادی سے جی شاہین شہزادی بتائیے اس حوالے سے مزید جبکہ تبدیلی سرکار کی پچاس کروڑ نوکلیں کی پٹاری فیسکو کی دو ہزار نوکلیاں کیا برامت ہوئی ہیں تین لاکھ سے زیادہ موجوانوں نے دخواستے جمع کروائی ہیں بل ڈسٹریبیوٹر اور اسسٹن لائنمنٹ کی سیٹ پر تعلیمی قابلی جو تھی وہ میٹرک رکھی گئی تھی مگر ایم اے ایم پل اور پی ایش ڈی نو جارنہ بھی اس حوالے سے اپلائی کیا ہے نو جوان تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں اگر سرکاری نوکلی میں جائے تک ان کو بیچ نہیں پڑے تو یہ بیچ سکتے ہیں دو سو بل ڈسٹریبیوٹر کی بڑھتیوں پر ڈیر لاکھ سے زائد یقین ہے نو جوان کافی پریشان ہے روزگار کے حوالے سے بہت شکریہ شاہین شہزادی آپ کا اور یہاں ایک بریک لیں گے جس کے بعد حاضر ہوں گے کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ اکادمی عدبیات اسلام آباد میں روح آزادی کشمیر کے انوان سے مشاہرے کا احتمام کیا گیا ملک کے نامور شہرہ کرام نے اپنے اشار کے ذریعے جنت نظیر وادی سے محبت کا اظہار کیا بہاب کامران کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے بین سنتا ہے نفریاد و فغان دیکھتا ہے ظلم انصاف کے میار کہاں دیکھتا ہے مظلوم کشمیریوں کے لیے اہل سخن کے حساس دل بھی سخت بے چین و پریشان تبیہ تو شہرہ نے روح آزادی کشمیر کے نام سے شام برپا کر ڈالی ظلم پر چپ سادھنے والی دنیا کو خوب ملامت بھی کی اگرچہ ہر طرف ہی بربریت ظلم تاری ہے مگر پھر بھی یہاں پر زافرانی خوشبوں کا نور جاری ہے شہرہ نے کشمیر کو دور حاضر میں کربلا کا استعارہ بھی قرار دے دیا سنگو آہن کی فصیلوں کو پکھلنا ہوگا اپنے ہی ہاتھوں سے تم اپنا گلہ گھونٹو گے اپنی ہی آگ میں ایک دن تمہیں جلنا ہوگا اہل سخن کے کلام میں یہ بھی پیغام کہ موڈی ہٹلر کچھ بھی کر لے کشمیریوں کا جذبہ آزادی دبانا کسی کے بس کی بات نہیں شہرہ کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ظلم کی رات جتنی گہری ہو چکی صبح آزادی اسی قدر قریب آ چکی ہے خون میں ڈوبے ہوئے سجدہ گزاروں کا دیار کوئی دن اور کے ایک تازہ جہاں دیکھتا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی آئی انتظامیہ نے مال موف دل بے رہم کی مثال قائم کر دی سرکاری دستاویز نے بھانڈا پھوڑ دیا ایک سال میں اسلام آباد سے پی آئی اے کی چھالیس پروازے بغیر کسی مسافر کے آپوریٹ کی گئی بات کریں گے سما کے نمائندے نورالامین دانش سے تفصیلات دیجئے آجی دیکھیں جی اس سال سولہ اور سترہ کی ریپورٹ آئی ہے اسلام آباد سے چھالیس پروازے پی آئی اے کی بنا مسافر کے آپریٹ کی گئی ہیں اور دستاویز کے مطابقوں میں انہوں کو اٹھارہ کروڑ پیس سے زائد کا نفطان ہوا ہے اور چھتیس حج اور عمرہ کی پروازے بھی بغیر کسی مسافر کی روانہ کی گئی سرکاری دستاویز نے معاملے کا جو ذمہ داری ہے وہ پی آئی اے انتظامیہ پر اوپر ڈالی ہے اور پی آئی اے کو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں معاملے سے آگاہ کیا اور ساہال ابھی دو سال گزر چکے ہیں لیکن نسکرہ سے تحقیقات نہیں ہوئیں بہت شکریہ نور النمین دانش آپ کا اور کراجی پولیس کے جانب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے ایسٹ زون پولیس نے جالی سیکیروٹی کمپنی کا پول کھول دیا ملزمان سیکیروٹی پر گارڈز لگاتے اور وہیں وارداتیں کیا کرتے تھے درجنوں موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سعود بن مرتضی سے سعود بتائے گا بڑی کاروائی کی گئی ہے پولیس کے جانب سے مزید کیا تفصیلات دیں گے آپ جی بالکل دیکھیں ایسٹ زون پولیس میں نیو ٹاؤن کے علاقے میں خفیہ اطلاع بر یہ کاروائی کیا اس کاروائی کے دوران پانچ ملزمان کو گرفتار کیا اس اس پی سفر محسر کے مطابق یہ ملزمان سیکیروٹی گارڈ تھی کمپنی میں اور یہ کمپنی جالی انہام پر چل رہی تھی جن کے قبضے سے مختلف اتیار اور تقریباً سوہ کی تری موٹر سائیکلیں برامت کی ہیں یہ ملزمان جہاں پر نوکنی پر گاہ ٹکتے تھے اور وہیں پر یہ واردات کرتے تھے اس گروہ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے کمپنی مالک وہ فرار ہے جبکہ ایک اور کاروائی میں دو سٹریٹ کرمنٹس کو بھی گرفتار کیا ہے جو فروز آباد بہادر آبادر اور اطراف میں وارداتیں کرتے تھے ان کے قبضے سے تقریباً پچاس سے زائد موبائل فون ملے ہیں پلیس نے ملیا کے ذریعے جو ہے عوام سے اپیل کیا کہ وہ موٹر سائیکلیں اور موبائل فون لینے کے لیے جو ہے ایس 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 ای اور دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ جو شہری ہیں ان کو ان کی موٹر سائیکلیں اور موبائل فون واپس کی جا سکتے ہیں شکریہ سعود بن مرتضیٰ تفصیلات کے لیے ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیسر ہیدرباد کے خلاف نیب انکوائری پر درخواست زمانہ چیف جسٹس سن ہائی کورٹ کا اظہار برہمی بولے سن میں کوئی ڈسٹرک اکاؤنٹ آفسر بچا ہے جس کے خلاف نیب تحقیقات نہ کر رہا ہو آپ کو بتاتے چلے کہ سن ہائی کورٹ یہاں پر ڈسٹرک اکاؤنٹ آفسر ہیدرباد اللہ بچائیوں کے خلاف نیب انکوائری چیف جسٹس سن ہائی کورٹ ڈسٹرک اکاؤنٹ آفسر پر برہم ہوئے ہیں سن میں کوئی ڈسٹرک اکاؤنٹ آفسر بچا ہے چیف جسٹس نے ایسا سوال کیا ہے صوبے کا ہر ڈسٹرک اکاؤنٹ آفسر کرپشن میں لگا ہوا ہے اور یہاں بات کرتے ہیں چونیا کی جہاں بچوں کے قاتلوں کو ہر صورت پکڑنے کا مشن جاری ہے جی آئی ٹی نے تفتیش کا دارہ پورے علاقے تک پھیلا دیا ہے جہاں گیر خان کے رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے چونیا میں تین بچوں کی لاشیں ملے چار روز گزر گئے قاتل کون ہیں کہاں غائب ہو گئے تفتیشی اداروں نے سراغ لگانے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا جی آئی ٹی نے پورے علاقے کی مردم شماری اور ووٹر لسٹیں منگوا لی ہیں لسٹوں کے مطابق تمام مردوں کے ڈی ای نے سیمپل لیے جائیں گے زینب کیس کی تفتیش کے طرز پر کوئی مرد ٹیسٹ کے عمل سے باہر نہیں رہے گا ابھی تک پینتیس مشتبہ افراد کے ڈی ای نے سیمپل لیے جا چکے ہیں دوسری جانب وزیرالہ پنجاب نے عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچتے ہی افسران کی کلاس لے لی رات گئے ایرپورٹ پر ہونے والے جلاس میں بچوں کے بہیمانہ قتل اور پولیس تفتیش پر سخت برہمی کا اظہار کیا وزیرالہ نے واقعے کو پولیس کی غفلت قرار دیتے ہوئے نا اہل افسروں کو موطل کرنے کی ہدایت بھی کی عثمان بزدار غمزدہ خاندانوں کی دل جوئی کے لیے آج چونیا جائیں گے کیمرمن ازر اقبال کے ساتھ جانگیر خان سما لہور اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے معاونی خصوصی فردوس عاشق ایوان کنونشن سینٹر اسلامباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں مون کے مستقلی کے خونہار یوت کے ڈائنامک فیوچر آف پاکستان میرے سامنے تشریف فرما موززین اساس اکرام میڈیا کے قابل اکرام ساسیوں لیڈیز اینڈرمن السلام علیکم مجھے احساس ہے اس بات کا کہ جمعہ کا وقت ہونے کو ہے اور ہمیں ہم سب کو اس مذہبی فریضے کے لیے اس تقریب کو جلد ختم کرنا ہے میں صرف آج کی اس تقریب کو دیکھ کے جو سٹیج پر بیٹھنی فخر سے یہ اظہار کر رہی تھی اپنے جذبات ایسا ساتھ کا کہ میری قوم کا مستثبت جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جو میرے بچے پر فارم کر رہے تھے ان کی دیڈیکیشن دیووشن اور کمیٹمنٹ ٹو کشمیر کاز ان کے اس پر فارمیس کے ساتھ ریفلیٹ کر رہی تھی کہ کس طرح ان کی ٹیچرز نے اس انسیٹیوشن نے اور روٹ سکول سسٹم نے کس طرح ان بچوں کے اندر اس نیشنل کارز کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے کیونکہ آپ کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے اور کرنل مشتاق صاحب یہاں بیٹھ رہے ہیں فیصل مشتاق کو یہ عزاب حاصل ہے کہ اس کی ماں کی گود جو ہے اس کی کمانڈ اور کنٹرول ہے فوجی کر رہا تھا اور اس کے بعد اس فوجی نے جو انسیٹیوشن بنایا اس انسیٹیوشن کی بنیاد بھی اس نے ایک نیشنل ایجنڈے اور نیشنل کارز پر رکھی اور وہ نیشنل کارز کیا تھی سولیڈیریٹی ویڈ پاکستان اور کوئی ایسا موقع میں نے نہیں دیکھا کہ اس ملک میں زلزلہ آیا اس ملک کے اندر سلاب آئے اس ملک کے اندر دہشت جردی کے واقعات ہو اس ملک کے اندر کشمیر کارز کے حوالے سے آپ کو پوری قوم کو کٹھے کرنے کا گمرخلہ تو یہ سکول کا جو سٹرچر نیٹورک اس کی ہرارکی اس کے اساتزہ اور اس پورے سکول سسٹم کے ساتھ جڑے وہ خاندار جن کے بچے انہیں سکولوں میں پڑھتے ہیں ان سب کو اس کاز کے ساتھ کٹھا کرنا جوڑنا اور پاکستان کے زخموں پر مرم رکھنے میں ہمارا روٹ سکول سسٹم ہمیشہ لیٹ لیتا رہا تو میں آپ کو اس کے لیے خراج جسیم پیش کرتا ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سکول نہیں یہ انسیٹیوشن ہے اور ایک ایسا انسیٹیوشن ہے جو ایکیڈیمیک لی بھی اور ایٹی میٹی اوورال نیشنل بیلڈنگ میں میرے مستقبل کے فیچر جنریشن آف پاکستان کو جس طرح ٹرین کر رہے ہیں جس طرح اس کی اورینڈیشن کر رہے ہیں جس طرح اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کر رہے ہیں اور آنے والے حالات سے مشکل درین صورتحال سے ایک نیشن خود کے ساتھ دوستہ شخیوان کنونشن سینڈر اسلام بعد میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں ساتھ وقت اتنا ہے کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ساما ڈوٹ ٹی وی اس کے لابہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما موسیقی